اعوذ باللہ مین الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجھتے تھے لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا جب ان لوگوں کو اس کام میں بڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے نمرود کے دربار میں نجوبمی بھی بہت ہی تھے اس میں ایک نجوبمی بڑا مقام رکھتا تھا اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بدفرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اسی نجومی کی بات کو درخص تسلیم کیا نمرود یہ سن کر بہت ہی گسے میں آ گیا نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بسری نہ کر پائے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراں ہی قتل کر دیا جائے نمرود کے حکم سے بابل میں ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالی کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا لیکن یہ اس کی نااقلی تھی اس علاقے کی ایک عورت نونہ نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی اللہ تعالی نے اس کے حمل کو چھپا دیا جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلے گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنب دیا اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکرے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرما وہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالی سے یہ دعا کر کہ وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ تعالی نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا اللہ تعالی نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس گار میں تشریف لے جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سال کے ہوئے تو آپ علیہ السلام باتیں کرنے لگے جب آپ علیہ السلام کی عمر سات سال کے ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو عدب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں بھی سناتی تھی آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سنا رہی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیئے ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خوش پیدا ہوئی آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو ماں نے کہا بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچہ تھا جس کا نام آزر تھا تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچہ کہا گیا ہے جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بیان کیا گیا ہے جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کسین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے ظلمہ کرام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پر اختلاف ہے زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آذر بیان کیا گیا ہے وہ معذار کے طور پر کیا گیا ہے اس زمانے میں عرب کا یہ روای تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارخ کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو اسی لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کے بیٹے بھی کہا گیا ہے آزر لکڑی مٹی اور پتھر کے بت مناتے تھے پھر اس کی پوجہ کرتا تھا ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بہت زیادہ کا نام تھا آزر کے بیٹے بھی بت فروش کا کام کرتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بزار میں بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گلے میں رسی ڈالی وہ بتوں کو گلیوں میں گسیرتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے بت کی عبادت کرنے والوں کی ہو یہ بات اچھی نہ لگی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی اور اس کے دن بعد بتوں کو فرخت کرنے کے لیے نہ بھیجا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا چچا جان آپ لکڑی مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں چچا نے کہا کیا تم میرے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو اگر آج کے بعد آپ کی زبان سے یہ الفاظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شماہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے درویافت کیا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک نیا ڈراما لگا رکھا ہے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فورا میرے پاس لائے جائے نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا خدا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں نمرود کے پاس دو ملزم تھے نمرود نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کوئی شک ہے میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تُو سچا ہے تو جس کو تُو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں گروب کرتا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹوں کو گھر لے جاؤں آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں نمرود نے کہا کہ آزر میں آپ کی کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا چچا جان یہ بہت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہیں اس کو فروخت کرتے ہیں پھر ان کی عبادت کرتے ہیں یہ بات سن کر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا ہوں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے اب علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درست دیتے رہے بوتوں کی ہمیشہ مخالفت میں بولتے رہے بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے بابل کے لوگ اس میلے میں ترہ ترہ کی نماشیں کرتے تھے وہ سارا سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بوت خانے میں چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ ان بوتوں کے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بوتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے سامنے ترہ ترہ کے کھانے پڑے ہیں تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہارا لیا اور سب بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بوت کو چھوڑ دیا اس کے کندے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا جب مشرقین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے وہ ہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود با خود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندے پر کلہاڑا ہے اسے پوچھا جائے کہ اس نے سب بتوں کو کیوں توڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداوں کے پاتھ کسی کو نہیں چھوڑا ہماری ہی گلتی کے وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہیں سبق حانسل کرنے کے بجائے چیتان کی باتوں میں آ گئے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کو کیوں پوجتے ہو ان کی پوجہ کیوں کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداوں کو خود ہی مٹی لکڑی اور پتھر سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمعہ میں ایسے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو وہاں کھڑے سب لوگ یہ بات بڑے غور سے سن رہے تھے یہ نمرود کا نمائندہ تھا لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ڈرتا ہوں نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لئے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اندن اکٹھا کرے گا اس کی تمام مرادے پوری ہوں گی لوگوں نے بت خانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اندن اکٹھا کیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا جب لوگوں نے اندن کا بہت بڑا پندال لگا دیا پھر اس اندن کو آگ لگا دی گئی جب شولے اپنے اروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لائے گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے کر مسکرائے آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج بنایا گیا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کسی طرح سے ڈالا جائے گا کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منجمن کو سب سے پہلے شیطان نے بتایا تھا کہ پھر اس منجمن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت آسمان اور زمین سے ایک بلند آواز آئی زمین نے کہا یا اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوا ابراہیم کے تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہے دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالی سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈی فرما دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لئے دعا کریں گے تو میں آگ کو تھنڈا کر دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالی نے آگ کو تھنڈا فرما دیا روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے ان دونوں کے اردگد پول پیدا ہو گئے کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چپکلی آگ کو بھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈالتا کہ آگ تھنڈی ہو جائے جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جاؤ تین دن تک دنیا کی سب آگے تھنڈی پڑ گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے مدد فرمائی تھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت میں سے باز نہ آیا نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں نمرود نے لوگوں کچھ لالچ دیا نمرود نے اپنے گلاموں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں کٹی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑے بکریاں اور بہت سمان تھا نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چین لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتا ہے تو میں ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے تو میرے عمر لوٹنا اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جا جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلے گئی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے بشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے سامنے آئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے زمین پر بھیجا مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے مچھروں نے نمرودی لشکر کے سرا اور ناک پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے نمرود بھی زلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا پھر بھی نمرود ایمان نہ لیا اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی گلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو کسی حالت میں کئی مدت گزاریے اور نمرود کی موت واقع ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال سے بے پناہ محبت عطا فرمایا تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمیٹس کر کے لازمی بتائیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے شراز وائس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاکاللہ